میں آج دوستوں کو آلو کی فصل پر اگیتے یا ارلی بلائٹ بیماری کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا ارلی بلائٹ یعنی کہ اگیتہ جلساؤ آلو کے اندر جس جرسیم سے یہ بیماری واقعہ ہوتی ہے اس جرسیم کا نام آرٹرنیریا سولنائی ہے آرٹرنیریا سولنائی بلسی نمہ دھبے یا داغ پیدا کرتے ہیں بلسی نمہ داغ یا دھبوں سے مراد کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیر انداز سامنے لگے ہوئے ایک بورڈ کے اوپر تیر مارتے ہیں اس بورڈ کے اوپر گول دائرے بنے ہوتے ہیں دائروں کو بلسی نمہ دائرے کہتے ہیں اگیتہ جلساؤ کا جرسیم آرٹرنیریا سولنائی پتوں کے اوپر بلسی نمہ یعنی کہ کنسنٹرک گول دائرے نمہ داغ یا دھبے پیدا کرتے ہیں یہ آغاز میں بھورے براؤن اور پھر آہستہ آہستہ بلیک رنگت اختیار کر لیتے ہیں اور جب اگیتہ جلساؤ کا پودوں پر حملہ ہوتا ہے تو شروع میں آہستہ آہستہ پودے کے پتے پیلے ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر پورا پودہ ہی پیلا ہو جاتا ہے یاد رکھئے اگیتہ جلساؤ کا حملہ ہمیشہ پرانے پتوں پر یعنی کہ نچلے پتوں پر بیماری شروع ہوتی ہے اس بیماری کو فیوریبل سوٹیبل انوائرمنٹ چاہیے وہ دن کا درجہ عرد 15 سے 29 دگری سینٹی گریڈ جبکہ صوبہ کا درجہ عرد منیم 4 سے 12 دگری سینٹی گریڈ ہو اس کے علاوہ جو نمی کی مقدار ہے وہ عام طور پر 60 فیصد سے زیادہ ہونی چاہیے ہیومنیٹی ہے نمی ہے صوبہ کے وقت یہ 76 فیصد سے زائد جبکہ دن کے وقت دوپہر کے وقت اس نمی کی مقدار 25 فیصد اگر رہے اگیتے جھلساؤں کا جراسیم آلٹرنیریا سولنائی تیزی سے بیماری پیدا کر سکتا ہے